کو خوب دیکھنے والا ہے دوسری مرتبہ یہ بات آ رہی ہے اسی مقام پر لہو ملک السماواتی والارض اللہ ہی کے لئے باہ شہد آسمان اور زمین کی وَإِلَ اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ وَتَمَامُ عَمْلَاتِ كَا لَوْتَنَا اللہ ہی کی طرف سے حاکمیت اللہ کے لئے ہے بادشاہت اللہ کے لئے ہے اس میں اشارہ کیا ہے زمین اللہ کی ہے اس پر حکم کس کا نافذ ہونا چاہیے اللہ اس اللہ کے حکم کے نفاث کی جد و جہد کے لئے پہلے انبیاء بھیجے گئے وہ آیت نمبر پچیس میں بات آئے گی اب اس جد و جہد کے لئے ایمان والوں کو کھپانا ہے اپنے آپ کو اس کھپانے کا لفظ عربی زبان میں اس مقام پر جو قرآن اسعمال کے وہ انفاق کا لفظ ہے ابھی سمجھیں گے انشاءاللہ آج یہ تصور امت کے ذہنوں سے ختم ہو گیا چند نمازوں پر امت مطمئن ہے روزوں پر مطمئن ہے اعتقاف اور مطمئن ہے حج عمروں کی تعداد بڑھ رہی ہے مہنگائی کے باوجود بڑھ رہی مگر اس سے آگے بڑھ کر بھی دین کے تقاضوں کو سمجھنا کہ اللہ کا یہ دین اپنا غلبہ چاہتا ہے اپنا نفاث چاہتا ہے یہ تصور امت کے ذہنوں سے اوجھل ہو گیا اور آج جو یہ بات کر اور ہم بھی کرتے ہیں اور علا وجہ البصیرت کرتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر کرتے ہیں اگر آج یہ بات کہیں سے آتی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جذباتی لوگ ہیں یہ ریڈیکل اسلام یہ پولیٹیکل اسلام یہ ایکسٹرمیس ہیں یہ فنڈیمنٹلس ہیں yes we are فنڈیمنٹلسٹ کیا مطلب ہم دین کی بنیاد پر قائم ہیں بھائی ہماری بنیاد اس بات پر ہے کہ ہم اللہ کو اپنا رب اور محمد اور رسول اللہ علیہ السلام کو اپنا رسول مانتے ہیں یہ بنیاد ہیں ہماری اس بنیاد پر ہم بات کرتے ہیں اس کو ماننا اور اس کی بھی ماننی صحابہ کے لاشے بھی اٹھائے 260 صحابہ کی جانے قربان کی اس بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے ان کی ذمہ داری تھی اب یہ ہمارے کاندوں پر ذمہ داری ہے اب کوئی کہے تو شوق سے ہمیں ایکسٹرمیسٹ کہے کوئی شوق سے ہمیں ریڈیکل کہے کہنا چاہے تو کہتا رہے بھائی کل اللہ کی عدالت بھی تو لگے گی ادھر بھی تو کھڑا ہونا انشاءاللہ و تعالی اللہ ہمیں موقع دے گا آج کوئی ایمان والوں کا مذاق اڑائے تو اڑائے ہم سورة البقرہ سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں آج کوئی ایمان والوں کا مذاق اڑائے تو اڑائے کل پرسوں بلکہ پڑھ لیں گے سورہ متففین میں قیامت میں اللہ ایمان والوں کو مذاق اڑانے والوں کے تعلق سے کہ ان کا ایمان والے مذاق اڑائیں کل اللہ موقع دے دے گا سورہ متففین آیت 34 میں ذکر آئے گا لیکن بات یہ ہے اللہ اپنے دین کا نفاظ چاہتا ہے اور اس کے رئے ایمان والوں سے مطالبہ کرتا ہے